موسیقی 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 خبر مل کا جملہ اسمیاں خبریاں ہو جائے گا اس کے بعد یہ معنی کتبہ سکر لیتے کہ نعمہ صاحب الفرس زائیدن تو نعمہ فیل مدو زائل ہوتا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مقصود ہوتا ہے اگر فیل مدہ ہو تو پھر تو وہ مقصود مدہ ہوتا ہے مقصود بھی مدہ ہوتا ہے اور اگر زام ہو تو پھر جو ہے یہ فیل یعنی زام کے لیے ہو تو پھر جو ہے وہ مقصود بھی زام ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ یہاں پھر یہ ہے کہ پھر جو فیلے مد و زمین پھر اس کے فائل کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ مورب اللام ہوتا ہے یا مورب اللام کے طرح مدافع ہوتا ہے یا زمیر ہوتا ہے پھر آگے کوئی تمجیز آتی جو اس سے جو ہے یہ یعنی زمیر اندر ہوتی اس سے وہ آگے کوئی اسم نقرہ کی صورت میں آر ہوتا ہے کہ جو کہ اس کا اسم بانر ہوتا ہے تو یہاں پر صاحب الفرح سے یہ مدافع ملکہ نعمہ کا جو بان جا گا جو یہ فائل بان جا گا اب پھر مدہ اپنے فائل سے ملکہ جملہ فیلے نشائیہ ہو کر یہ خبر مقدمہ زہی دوں جو متدام مؤخر ہے اب یہ ملکہ جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور بھی اس کے اندر ویسے بھی اس کے اندر تینوں ترقیبی اعتمال ہیں لیکن جو مشہور ہیں وہ دو ہی ہیں کہ باقی جو دو ترقیبی اعتمال ہیں چار جو پیچھے جو سبق ہے اس کے اندر ذکر کر دیا گیا کہ اس کے چار ترقیبی اعتمال بنتے ہیں کہ جب فائل اس میں ظاہر بان رات اسوں کا چار ترقیبی اعتمال بنتے ہیں اگر اس میں ظاہر نہ ہو اس میں ضمیر ہو تو اس وقت جو ہے یہ چار نہیں بلکہ ایک اعتمال موجود ہوتا ہے تو اب یہاں پر جو دوسرا اعتمال جو مشہور ہے وہ یہ کہ زہید ان کو جو بنا دیا جائے یہ خبر بنا دیا جائے اور اس کا مفتداد جو ہے وہ ہوا نکال لیا جائے تو اب یہ جو ضمیر بھی نکالی جائے گی یہ خبر کے مطابق ہوگی یعنی جس طرح کا مقصوص ہوگا یعنی مقصوص جس طرح کا اسی ایک مطابق ہے اگر تصنیہ تو تصنیہ واحد ہے تو جمعیاں پر واحد اس لیے ضمیر بھی واحد کی لے کر آئے اور مذکر لے کر ہوا لے کر آئے تو اب یہ مل کا جملہ اسمیاں خبریاں ہو جائے گا تو اس کی بھی سیم اسی طرح ترکیب جس طرح پیچھے جملے کی گزر گئی ہے صرف ترکیب کال لیتے ہیں بغیر ترکیبی قوائد کو ساتھ ذکر کیے تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ عرف عطف ہے اور قد جو ہے یہ تحقیق براہ تقلیل ہے یقون فلناکس اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے ضمیر جو ہے یہ محصوف ہے اور مستاتر جو ہے اس میں فائل ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل ہے یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ صفت اول ہے ممیزن جو ہے اس مفہول ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا نیب الفائل ہے باجار ہے ناکیرہ تین جو ہے یہ محصوف ہے اور منصوبہ تین جو ہے اس میں مفہول ہے اس میں ہیا ضمیر اس کا نیب یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ صفت ہے محصوصت مل کر جو ہے جار کا مجمع جار مجمع یہ ذرف اللہ بان جائے گا ممیزن کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے اب اس محصوف اس مفہول اپنے نیاب الفائل اور ذرف اللہ اسے مل کر جو ہے یہ صفت ثانی بان جائے کیونکہ ایک ہی محصوف کی ایک سے زیادہ صفتیں آج آ سکتی ہیں تو یہاں پر صفت اول مستطیران اور ممیزن یہ صفت ثانی ہے تو ضمیران یعنی محصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر جو ہے پیچھے جو ہے یہ فیل ناکس کا تو اس کا حسم ہو گیا تھا تو اس کی خبر کی ضرورت رہتی تھی تو یہ بان جائے خبر اور فیل ناکس اپنی حسم اور خبر سے مل کا جملہ فیل یا خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے مثلو نعمہ راجلان زہیدن تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح پیچھے جملے کی اس طرح کے کاردی گئی ہے یعنی ناہو کے ساتھ جو جملہ استعمال ہوا تھا تو جس طرح یعنی ناہو نعمہ سائیب الفرز زہیدن اسی طرح سیم اس کی بھی ہے کہ مثلو جو ہے یہ مدافع ہے نعمہ راجلان زہیدن جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مدافع لے ہیں اب مدافع لے اسے مل کا یہ خبر ہے مثالو مقدر کیا وہ مدافع مل کر متدا یہ خبر مل کا جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا باقی معنی کے تباہ سے بھی سیم اسی طرح لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر راجلان جو ہے یہ تمجیز بان رہا ہے نعمہ کے اندر جو ہوا ضمیر اس سے تو باقی اسی طرح ہی ترقیب ہے کہ نعمہ یہ فیل مدہ ہے اور اس میں ہوا سے ممجیز راجلان زہیدن جو ہے نعمہ کا فائل ہے اب یہ مل کر جو ہے یہ خبر مقدم زہیدن ممتدہ مؤخر ہے تو اب یہ مل کا جملہ اس میں خبریہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ نعمہ راجلان کو علاقے جملہ فیل انشائیہ بنا جائے زہیدن کو یہ خبر بنا دیا جائے ہوا معذوف کی اور یہ مل کا جملہ اس میں جو ہے یہ خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے اس کے شروع میں جو یہ واو عاطفہ ہے تو اس کو کیا بنائے گا اس کے بعد المستطیر انہیں دونوں معرفہ ہیں جب دو معرفہ آ جائیں تو سامنے کو فائدہ تامہ نہ مل رہا تو وہاں پر مسوسط والے ترقیب ہوتی تو الزمیر جو ہے مسوسط المستطیر جو ہے اس میں فائل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل ہے تو یہ شبی جملے اس میں صفت مسوسط مل کے اس کو کیا بنائیں گے اس کا ماہ بات دیکھ کر مناتے ہیں اس کے بعد آئیدون یعنی معرفہ اقبار جو ہے یہ نکرہ آ رہے جب معرفہ اقبار نکرہ آ جائے تو متدار خبر ترقیب ہوتی ہے لہذا یہ محسوس ہے صفت مل کا متدار آئیدون اس میں فائل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل ہے الاجار ماہودین ذہنی جن یہ دونوں نکرہ ہیں جب دو نکرہ آ جائیں اور مطابقہ تو وہ موجود وہاں محسوسط والے ترقیب ہوتی ہے تو ماہودین جو ہے یہ محسوس ہے اور ذہنی جن جو ہے اس سے منصوب ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا نیابل فائل ہے یہ شبی جملہ اس ہو کر یہ صفت محسوست مل کر جار کا مجرور ہے جار مجرور مل کر آئید کے متعلق یعنی یہ ظرف علاق بان جائے گا آئید ان کے اوقع متعلق لفظوں میں موجود ہے اب اس میں فعل اپن فائل اور ظرف علاق سمی شوی جملہ اس میں ہو کر پیچھ مرتدہ بنایا تھا اس کی خواب مرتدہ خواب مل کا جملہ اس میں خبریا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے وقت یعظف المقصوص ازاد اللہ علیہ القریناتو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ عاطفہ بھی ہو سکتی اور استنافع بھی ہو سکتی ہے اور یعظف جو ہے یہ فعل مجہول ہے اور اس کا نیاب الفائل کبھی اندر ہوتا اور کبھی باہر ہوتا ہے اس کا نیاب الفائل اس کے باہر آرہے وہ ہے المخصوص تو یعظف فعل مجہول ہے المخصوص جو ہے اس میں مفہول ہے اس میں ہوزم اس کا فائل ہے اور اس میں فائل اس میں اس میں ہوزم ہے اس کا نیاب الفائل اس مفہول اپنے نیاب الفائل سے مل کا شوی جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ ہے صفت اس کا جو محصوب محصوب ہے وہ ہے بنے گی تو کیونکہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ جو محصوف ہوتا اس کی جگہ صفت کو راکھ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو اس میں مفعول کا صفت ہوتے ہیں ان کے لئے ذات کا ہونا ضروری ہے تو اب وہ ذات محصوف کی صورت میں ہو سکتی ہے مبتدہ کی صورت میں ہو سکتی ہے کہ یہاں پر محصوف کی صورت میں ہے اور محصوف وہ محصوف وہ ہے تو یہ محصوف ملکہ یوزف کا بان جائے گا نیاب الفائل اور اس کے بعد عزا عزا کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ یہ جب دو جملے کے لئے یعنی اگر اس کے بعد جب دو جملے ہوتا اس وقت جو ہے یہ ظرف زمان متضمن با معنی شرط مفولفی بنتا ہے تو اگر اس کے بعد ایک جملہ ہوتا اس وقت یہ ماہ ظرف کے لئے ہوتا اور مدافع اور استعمال ہوتا اسی طرح یہاں پر عزا جو ہے یہ جو ہے یہ ظرف ہے یعنی ظرف زمان ہے اور ظرف زمان ہے اور دلہ ظرف زمان اور مدافع دلہ جو ہے یہ فیل ہے یہ ان فیلوں میں سنجھنے کا فائل کبھی اندرas اگر اس کا فائل اس کے باہل ہوئے الكریناتو علی یہ جار مجروب ملکر عالی جارہ رحاظیر جارب مجروب یہ دلہ کا ذرف علاق بان جائے کیوں گا متعلق لفظ و موجودد الكریناتو جو ہے یہ دلہ کا بان جائے گا فائل ہے اب یہ فیل اپنے فائل اور جو ہے یہ ذرف علاق سے ملکر جو ہے یہ پیچھے بان جائے گا مدافج کا مدافلے امد complete مدافلے سے مل کر جو ہے یہ یوزفو جو آ رہے اس کا بانجیہ گا جائے گا مفولفی یعنی مداف키 اپنے مدافلے سے مل کر یہ یوزفو کا بانجیہ گا مفولفی آپ بے فیل موجود اپنے ناگ اللہ اول فائل وہ مفولفی سے مل کر جائے جو منافلیا خبریا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے مثلو نعمل اب دو ای نعمل اب دو ایوب تو اب اس کی ترقیبہ جو مثلو والی تو وہی ہیں جو پیچھے کہدہ اس کا ذکر کا دیا گیا ہے لیکن اعی کے حوالے سے کہدہ یہ ہے کہ مثل اعی جو ہوتا ہے جب یہ مفرد کی مفرد کی طرف تفسیر کری ہے کہتے اس وقت دو ترقیبِ اعتمال ہوتے ہیں کہ مبدل منو بدل والی اور معتوف علی عطفہ بانی اسی طرح یہاں پر بھی ہیں کہ مثل جو ہے یہ مدافع نئے عمل حبد جو ہے یہ بانجھا گا مدار لفظ ہو کر یہ معتوف علی یا یہ ہے یہ بانجھا گا مبدل منو کیوں کہ مثل جو ہے جملے کی طرف مدافع اس کو مفرد کی طویل میں لیتے ہیں جب مفرد بانے گا جب مفرد بنا تو زیر اسی بات آئی کے ماہ بعد کو بھی جو ہے یہ مفرد کی طویل میں کرنا پڑے گا کیونکہ جو آئی ہوتا ہے یہ مفرد کی مفرد کے ساتھ تفسیر کتا جملے کی جملے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ مفرد کی جملے کے ساتھ جملے کی یا یہ جملے کی مفرد کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو اس لئے نعمال عبد ایوب کو جو ہے یہ تفسیر نعمال عبد ایوب کو جو ہے یہ مرا لفظ ہو کر جو ہے یہ مبدل من اور یہ بانجا کے بدل یا یہ ہے کہ یتفہ بیان اب یہ ملکہ مسلو کا مدافع مسلو کا مدافع اس سے ملکہ یہ خبر مثال و مقدر کہ اب وہ مدافع ملکہ جملہ اسمیاں خبریاں ہو جائے گا اور معنی کے تباس کہہ لیتے کہ نعمل عبد و نعمہ جو فیل مدہ ہے علی العبد جو ہے اس کا فائل یہ اب یہ ملکہ خبر مقدم ہے اور اس کا جو مطدہ معذوف ہے وہ ہے آیوب تو اب وہ ملکہ یعنی وہ مطدہ معاقل بانجا ہے مطدہ معاقل اپنے خبر مقدم سے مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیاں خبریاں ہو جائے گا اور اس کے بعد نعمل عبد و عیوب اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترقیب ہے اور اس کے بعد جملہ ہے والکرین آتو سیاق ال آیاتی کہ اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو آتفہ ہے والکرین آتو کو کیا بنائیں گے اس کا ماہ بات دیکھ رہنا تھی اس کے بعد سیاق یعنی معرفہ کا بات نہ کر آ جب معرفہ کا بات نہ کر آ جائے تو وہاں مطدہ و خبر والے ترقیب ہوتی ویسے صرف سیاق کا اعتبار کر وگنا یہ بھی معرفہ ہے یعنی جب اس کی اضافت معرفہ کے دیکھیں کہ یہ معرفہ بھی کہہ سکتے یعنی معرفہ کے بعد معرفہ بال اضافہ آ جائے یعنی معرفہ آ جائے تو وہاں پر سامنے کو فائدہ تامہ مل رہا تو وہاں پر مطدہ و خبر ترقیب ہوتی ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی کل کرینا تو جو ہے یہ مطدہ بان جائے گا سیاق کو جو ہے یہ مدافع آ جاتی جو ہے یہ مدافع مداور مدافع اس مل کا پر جو مطدہ بناتا ہے اس کی خواہ مطدہ خبر مل کا جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے و شرط المقصوصی ہے یقونا مطابقا للفائل فی الافراد والتصنیت والجمع والتذکیری والتحانیسی اس کے چلوں میں جو واو یہ واو آتفہ بھی ہو سکتی اور استنافی بھی ہو سکتی ہے اور شرط جو ہے یہ مدافع المقصوصی جو ہے یہ اسم فول اس میں ہوا زمیر ہے اس کا نابل فائل ہے یہ شیب جمل اس میں ہو کر یہ صفت ہے اس سے پہلے محضوف ہے محصوف جو ہے یہ محضوف ہے وہ ہے الاسم حصر اصلی بارت بنیں گی و شرط المقصوصی اب یہ محصوصی تھی مل کا پیچھے شرط کا جو ہے یہ مدافع 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 اس مل کر اس کو کیا بنائیں گے اس کا ماہ بات دیکھیں اس کے بعد آئیں یقونا یعنی جو ہے یہ جو معرفع کے بعد جو ہے یہ جملہ آ رہے ہیں یا یہ ہے کہ اکباد یا یہ کہہ لے کہ نقرہ آ رہے ہیں کیونکہ جملہ بھی نقرہ کی حکم میں ہوتا ہے تو یا معرفع اکباد جملہ آ رہے ہیں یا یہ ہے کہہ لیں کہ یا معرفع اکباد جو ہے یہ نقرہ آ جائے تو وہاں پر جو متدور خبر و ترقیب ہوتی ہے تو شرط کیسے معرفع بانے کیونکہ اس کی جب معرفع کی طرف اضافت کی جو ہے کہ یہ بیمار یعنی معرفع بلے اضافہ بان گیا تو یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اس جملے کو مصدر کی طویل کریں گے یا یہ ہے kiis کو جو ہے یہ مفرد کی طویل کریں گے تو اس صورت میں یہ گویا کہ مفرد بان جائے گا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفع کے بعد جو ہے یہ مفرد آ جائے جو معرفع کے بعد مفرد آ جائے تو اس وقت بھی جو متدور خبر ترقیب ہوتی لہذا یہ متدور بان جائے گا آنی جو ہے یہ ناسبہ مصول حرفیہ یقون جو ہے یہ فل ناکل ہے اس کا اور فل ناکل اس کا حسم ہے اس کا حسم جو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اس کا اسم ہے کیونکہ جو ایک مرتبہ جو ترکیبی قیدہ جو ہے پیچھے ذکر کا دیا گیا کسی عبارت کے اندر کسی جگہ تو دوبارہ اس کو ذکر نہیں کیا جائے گا اسی طرح یقون کے جو کیونکہ اس آرے سے پیچھے جو ہے کیونکہ اس طرح کا جملہ گزر چکے ہیں تو کا دیا گیا تھا ترکیبی جس لئے یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا جا رہا تو یہ ہوا جو ہے اس کا اسم مطابقا جو ہے اس میں فائل ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل ہے لام جار لیل فائل یہ مجھر جار مجھر ذرف علاقہ اول ہے کیونکہ مطالعہ لفظوں میں موجود ہے اور اس کے بعد ذرف علاقہ ثانی ہے فی جار افراد جو ہے یہ معتوف لے بن جگہوں گا اس کے بعد عرف عطف ہے اور عرف عطف کے ماقبل جو ہوتا ہے وہ معتوف لے تو عرف عطف وہ ہوتا ہے جو درمیانے کلام میں ہے تو یہاں پر درمیانے کلام ہے اور عرف عطف کے ماں بعد جو ہوتا یہ ماتوف ہوتا ہے تصنیتی جو ہر ہے یہ ماتوف ہے اور اسی طرح جتنے بھی ہر حال جمعی و تذکیر و تانی سے یہ سارے ماتوف 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 ہیں تو اب یہ افراد اپنے تمام ماتوفات سے مل کا درمیان محرف اتفار ساروں کے تو اب ماتوف اپنے تمام ماتوفات سے مل کا جار کا مجرور ہے جار مجرور مل کا ذرف علاقہ ثانی بہن جو مطالعہ لفظ موجود ہے اب اب اس میں فائل اپنے فائل ذرف علاقہ اول ثانی سے مل کر جو ہے کیونکہ فائل اناکس کا اسم ہو گیا تو اس کی یہ خبر کی ضرورت تھی اس کے بان جائے گا خبر فائل اناکس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے جملہ فائل یا خبریہ ہو کر جو ہے یہ بان جائے گا سیلہ اور مسئول حرفی اپنی سیلہ سے مل کر جو ہے یہ مفرد کی طویل میں ہو کر جو ہے یہ خبر بان جائے گا متداخہ کیونکہ پچھا متداخہ مل کا جملہ اسم یا خبریہ ہو جائے گا اور اس کے تو اس کی بھی اسانی ہے کہ مثل جو ہے یہ مدافع نعمر رجل زیدن جو ہے یہ معتوف لے بانجے گا وہ جو حرف اعتف ہے نعمر رجل زیدن یہ معتوف اول ہے اگر نعمر رجال زیدن یہ بھی معتوف ہے اب معتوف لے اپنے تمام معتوفات سے ملک مسلو کا مدافع ہے مسلو پر مدافع اسے ملک خبر مثال و مقدر کی اس کے بعد معنی اعتباس کر لیتے ہیں کہ نعمہ جو ہے یہ فعل مدازم ہے اور رجل جو ہے اس کا بانجے گا فائل ہے اب یہ ملک جملہ فعل انجائے ہو کر جو ہے یہ خبر مقدم زیدن یہ مقدر مؤخر ہے مقی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زیدن کو خبر مانا دیا جا ہوا معتداب نہ یہ خبر ملک جملہ اس میں خبری ہو جائے گا اسی طرح باقی جتنے بھی آگے جملے آ رہے ہیں منعمر رجلان زیدانی سے لے کر آگر آخر تاک جو ہے منعمر نسال ہندہ تو ان کی بھی سیم اسی طرح ترقیب ہے لیکن فرق یہ ہے کہ جب دوسرے ترقیب کی جائے یعنی الزیدان یا زیدونہ ہندن الہندانی جو مقصود آ رہے ہیں تو ان کو جب خبر بنایا جائے مددہ جو ہے یہ معذوب نکالا جائے تو وہ ان کے حساب سے نکالا جائے گا جس الزیدانی سے پہلے ہما نکالا جائے گا اگر یہ تصنیہ ہیں یعنی مقصود تصنیہ تو جو مددہ ہے وہ بھی تصنیہ نکالا جائے گا خبر ہے تو وہ خبر مذکر ہے تو مذکر وہ مونہ سے تو مونہ سے تو اب یہ فیل مدوزہ یہ اپنے جو ہے یہ فائل سے مل کر جو ہے یہ خبر مقدم زیدانی یہ مؤخر ہے زیدان مطلع مؤخر ہے تو اب یہ مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ بعض اوقات اس کا فائل ایسا اسم ہوتا ہے جو معرب اللہم کی طرح مدافع ہوتا ہے اس کی مثال نعمہ صاحب الفرسی زیدان کی مثل میں اور بعض اوقات فائل ایسی ضمیر مستطر ہوتی ہے جو نکرہ منصوبہ کے ساتھ ممیز ہوتی ہے اس کی مثال نعمہ راجلن زیدان کی مثل میں اور ضمیر مستطر لوٹتی ہے معود ذینی کی طرف اور بعض اوقات مخصوص کو حضب کا دیا جاتا ہے جب اس پر کرینہ دلال کرے اس کی مثال نعمہ عبد یعنی نعمہ عبد ایوب کی مثل میں ہے اور کرینہ عید کا ماقبل ہے اور مخصوص کی شیط یہ ہے کہ وہ فائل کے مطابق افراد میں تصنیہ میں اور جمع اور تذکیر و تعانیس میں اس کی مثال نعمہ راجلن زیدان ونعمہ راجلان زیدان ونعمہ رجال الزیدون ونعمہ المرآتو ہندن ونعمہ المرآتان الہندان ونعمہ النساء الہنداتو کی مثل میں ہے اور اس کے بعد یہ ضروری مسائل ہیں تو یہاں پر یہ جو عبارت ہے وقد یقون فاعل اسمن تو اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پیچھے یہ تھا کہ جو فیل نعمہ ہے یعنی فیل مدہ نعمہ ہے اس کا فائل یہ بعض اوقات اس میں جن سے معرب اللہ ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہوتا ہے اس کا فائل ایسا اسم ہوتا ہے جو معرب اللہ ہم کی طرح مدافع ہو اب معرب اللہ ہم کی طرح مدافع ہو تو بعض اوقات یہ بغیر واسطے سے ہوتا ہے جیسا کہ یہ مثال ہے کہ نعمہ صاحب الفرس زیدن یہاں پر بغیر واسطے سے یہ مدافع ہو رہا ہے یا یہ ہے کہ یہ مدافع ہوتا ہے ایک واسطے کے ساتھ اس کی مثال جیسا ہے کہ نعمہ غلامن صاحب الفرس زیدن تو یا یہ ہے کہ یہ دو واسطوں کے ساتھ مدافع ہوتا جیسا کہ نعمہ غلام اخی صاحب الفرس عمرن یا یہ ہے کہ کثیر واسطوں یعنی دو سے زیادہ واسطوں کے ساتھ مدافع ہوتا جیسا کہ نعمہ والد غلام اخی صاحب الفرس بکرن اور بعض اوقات یہ فائل ضمیر مستطر ہوتی ہے جب ضمیر مستطر ہوت اس کے بعد ایک اسم ہوتا ہے جو کہ نقرہ منصوب ہوتا ہے جو کہ اس کی تمجیز بان رہا تو اور یہ جو ضمیر مستطر ہے یہ ممیز بن رہی ہوتی ہے جیسا کہ جو ہے یہ نعمہ راجو لن زید راجو لن جو ہے یہ نعمہ کے اندر جو ضمیر اس سے جو ہے یہ تمجیز بن رہا اور وہ ہوا ضمیر جو اس کے اندر وہ ممیز ہے تو یہ جو ہے تیسری صورت ہے فائل ہونے کی تو پہلے تو گزر گئی تھی مورا بلاللہ پھر مورا بلاللہ کی طرح مدافع تیسری ہے کہ وہ فائل جو ہے یہ ضمیر ہو لیکن یہ جو فائل ضمیر مستطیر یہ اس وقت ہے کہ جب جو ہے یہ اقتصار مطلوب ہو کہ نعمہ راجلن زیدن بنسبت جو ہے یہ نعمہ راجل و زیدن یہ مختصر ہے یا یہ ہے کہ جب مبالغہ مقصود ہو کیونکہ یہ ازمار فائل بشیت تفسیر ہوگا اور ازمار بشیت تفسیر میں مبالغہ ہوتا ہے لیکن یہ ازمار بشیت تفسیر باب نعمہ اور بیسا کے ساتھ مقصود ہے کیونکہ مقام مدہ اور مقام تفخیموں مبالغہ ہے اور اسی طرح زام جو زیدہ مدہ کی اس کا مقام بھی مقام تفخیموں اور مبالغہ ہے اور یہ جو ضمیر مستطیر ہے یہ نائی تصنیہ ہوتی اور نائی جمع ہوتی اغلب میں اس کی دو وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے یہ غیر متصرف اور تصنیہ اور جمع کا جو یہ لائق ہوتے ہیں متصرف کو کیونکہ یہ غیر متصرف اس لئے ان کو جو ہے یہ لائک تسنیہ اور تسنیہ اور جمع کی ضمیر لائک نہیں ہو سکتی اور یہ بھی اور اسی وجہ سے چونکہ یہ جائز ہے نعمت المرآت و ہندون کیونکہ تا جو ہے یہ اہوانیت جو ہے یہ آسان زیادہ آسان ہوتی اہوان ہوتی ہے کیونکہ یہ بعض عروف کو بھی لائک ہوتی ہے جیسا سمت ربت اور لعلت بھی غلاف تسنیہ اور جمع کی ضمیر کی کیونکہ ان میں یہ اہوانیت موجود نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ضمیر مفرد مذکر میں جو بنسبت ضمیر تسنیہ اور جمع اور ضمیر موننہ سے میں ابحام جو ہے یہ زیادہ ہے اور کیونکہ مرجع مقدم ہونے کی بنا پر اس سے صرف معنی شہ مفہوم ہوتے ہیں جو تسنیہ اور جمع تسکیوتہ نسبہ دلال نہیں کرتے اور زیادہ ابحام اس باب کے مناسب ہے اور مصنف قول میں بھی فائل کی ضمیر تسنیہ اور جمع نہ ہونے کی طرف یہ اشارہ بھی کیا وہ اس طرح کہ ضمیر مستحطی رنگ جو ہے یہ فرمایا اگر فائل ضمیر تسنیہ اور جمع ہو تو ضمیر مستطل نہ رہے مستطل نہ رہ گی کیونکہ ضمیر تسنیہ اور جمع جو ہوتی یہ بارز ہوتی مستطل نہیں ہوتی اور اس کی جو تمیز ہے یہ نقرة اس لیے لائی جاتی ہے کہ ضمیر نعمہ جو اس کے اندر جو ضمیر جو ممیز ہے تو اس سے کوئی معین مراد نہیں ہوتا چونکہ تمجز تفسیر ہوتی ہے تو ایسی ضمیر کی تفصیح نقرہ کے ساتھ لانا یہ مناسب ہے کہ وہ بھی معین پر دلال نہیں کرتا جیسا عشرینہ دیرامن کے عشرینہ کی جو عشرینہ جو ہے یہ معین عدد پر نہیں دلال کر رہا لہذا اس لئے اس کی تفصیح جو ہے نقرہ کے ساتھ یہ لائی گئی اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کی ضمیر کی تمجیز اس طرح نقرہ ہوتی اسی طرح ماں بھی ہوتا ہے جیسا کہ اعتِ مقریمہ اس میں ہے کہ فانعیم ماں ہیا تو مصنف نے اس کو کیوں نہیں بیان کیا ہے اس کو یہ بیان کیوں نہیں کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو ماں ہے یہ جو ہے تحقیق کے مطابق یہ بامینہ نقرہ ہے کیونکہ فانعیم ماں ہیا کا معنی ہے فانعیم ماں شیئن ہیا یا یہ ہے کہ فانعیم ماں خسلاتن ہیا شیئن تو خسلاتن نقرہ ہے تو اس لئے مصنف نے اس کو ترق کیا اور بعض اوقات جو ہے یہ فائل خص میں ظاہر ہونے کے باوجود بھی تمجیز آتی ہے لیکن یہ تمجیز جو ہوتی ہے یہ تاقید اس سے مقصود ہوتی ہے کہ نہ کہ یہ ابحام کو دور کرنا ہوتا ہے پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ تمجیز تو نقرہ ہوتی ہے پھر تصریح کرنے کی کیا ضرورت تھی تو اس کا جواب یہ ہے تاکہ کوئی اس تمجیز پر علی فلام کے دخول کا جواز کا وہم نہ کر بیٹھے جیسا کہ عدد کی تمجیز پر بعض کوفی کے نزدیک کے آسن جو ہے یہ جائز ہوتا ہے اور جبکہ دوسرے ناوی کے نزدیک یہ کبھی ہوتا ہے اور منصوباً جو ہے یہ اس سے کہنے سے اس تمجیز سے اعتراض کیا گیا ہے جو من کے ساتھ مجرور ہوتی ہے اور یہ تمجیز بھی پھر عام ہے کبھی یہ منصوب لفظن ہوتی ہے جیسا نعمہ راجلن زہینوں کا بھی تقدیرن ہوتی جیسا نعمہ فتحن زہینوں کا بھی محلن ہوتی جیسے فانعیم ماہیا اور یہ جو ضمیر مستطیر ہے یہ لوٹی ہے مہد زہینی کی تھی یعنی جو ہے یہ واحد کی طرف ہے لوٹی ہے جو عبردان تو غیر مہین لیکن بعد ذکر جو ہے یہ بعد ذکر مقصوص جو ہے یہ معین ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے یہ بعض اوقات جو مقصوص ہوتا ہے اس کو حضب کا دیا جاتا ہے جب اس پر جو ہے یہ کرینا دلال کر جیسا نعمل عبد تو اب یہ ماقبل جو اصل میں یہ ہے کہ جو مقصوص ہے وہ حضب عیوب بسر بار بنے گی نعمل عبد عیوب اور جو یہاں پر کرینا ہے وہ یہ پیچھے والی عیت عیت اس میں یہ ہے اِنَّا وَجَدْنَا وَسَابِرًا یہ حضرت عیوب علی السلام جو ان کے حوالے سے یہ عیت ہے تو اس لیے جو ہے جو مقصوص ہے اس کو حضب کا دیا گیا یعنی ماقبل عیت کرینا ہے جو اس بات بدلال کر رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ مقصوص محذوف یعنی عیوب جو ہے یہ محذوف ہے اور پھر جو ہے یہ مقصوص کی شرط یہ ہے کہ وہ فائل کے مطابق ہو افراد میں تصنیہ جمع تذکیر و تعانیس میں لیکن یہ شرط اس وقت ہے کہ جب فائل مورب اللہم ہو یا مورب اللہم کی طرح مدافع ہو جب کہ فائل جو ہے یہ ضمیر مستطر ہو تو مطابقت شیط نہیں ہے کیونکہ وہ مفرد ہی رہتی ہے جیسا کہ اس حوالے سے جو ہے یہ گزر بھی گیا کہ اس کی تمجیز کے ساتھ مقصوص کی مطابقت ضروری ہے وہ ہے تصنیہ جمع میں بھی ہوتی ہے چونکہ فائل اور مقصوص کا مصداق ایک ہوتا ہے اس لئے اشیاء جو ہے یہ پانچ اشیاء مذکورہ میں مطابقت واجب ہے لیکن پانچوں میں سے ہر مثال میں جو ہے دو ہی پائی جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی سبق کا اقتطام ہوا نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ